اگر آپ اپنی پروپٹی بائی کرنا چاہتے ہیں یا پلان کر رہے ہیں پروپٹی پرچیس کرنے کا تو صرف پانچ چیزوں پر فوکس کر کے آپ اپنے خوابوں کا گھر بہ آسانی حاصل کر سکیں جو پروپٹی آپ سلیک کرنے جا رہے ہیں یا سلیک کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس کے اندر امپورٹنٹ ہوتی ہے نمبر ون پر لوکیشن کہ سراؤنڈنگ کے اندر کس طرح کے لوگ رہتے ہیں بجٹ کے اندر سب سے پہلے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی فائننچل کنڈیشن کہ آپ جو یونٹ سلیک کرنے جا رہے ہیں کیا وہ کیش کے اوپر ہے یا آف پلان پر ہے دونوں صورتوں میں امپورٹنٹ ہے آپ کی فائننچل سٹیٹس کہ ٹوٹل کاسٹ آپ کو کیا پڑے گی اس یونٹ کی آفر پزیشن جس کے اندر انکلوڈنگ ڈیویلپمنٹ چارجز ٹیکسز اور آفٹر پزیشن اس کی کیا مینٹیننس کاؤسٹ ہوگی جو کہ ایک افورڈیبل ہونی چاہیے اس سے ساب سے اگر ہم بات کریں تو سرجانی is the ideal place according to budget for middle class اگر ہم لوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لوکیشن کے اندر جو ideal place اس ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے گلوستانے جھوڑ جو کہ ایڈھ گیڈھ سراؤنڈنگ میں جہاں پہ اچھے لوگ educated people رہتے ہیں اور وہاں پہ ڈیولپنٹ بھی کافی سپیڈ میں گروہ دب ہو رہی ہے جو پروپٹی آپ سلیک کرنے جا رہے ہیں وہ کتنی پرانی ہے اگر وہ ریڈی ٹو پزیشن ہے تو کتنی اول کنسٹرکشن ہے اور اگر آپ آف لین پہ جا رہے ہیں بھوکنگ کے اوپر انڈر کنسٹرک بیللنگ کے اندر تو اس کے اندر امپورٹنڈ ہے کہ کیا مٹیریل بیلڈر اس میں یوز کر رہا ہے جس سے آپ اپنی پروپٹی کی کی ایکسپیکٹی لائف کلکولیٹ کر سکتے ہیں جو پروپٹی آپ سلیک کرنے جا رہے ہیں اس کی ریسیل ورث کیا ہوگی لاسٹ پریویس فائیو ایرز کے اندر اس لکیشن کے اوپر اس کی سراؤنڈنگ میں کتنی پرائز اپریشیٹ ہوئی ہے اور آنے والے نیکس ٹین ایرز کے اندر آپ کی پروپٹی کی کیا برث ہوگی یہ جاننا بہت ضروری ہے کوئی بھی پروپٹی بھائی کرنے سے پہلے جو پروپٹی آپ سلیک کر چکے ہیں جو ان تمام فیکٹرز کے اوپر پوری اتر رہی ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ضرور اپنی طور پر ویریفائی کروائیں جو کہ علمدللہ ریڈ باکس کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کوئی پروپٹی بائی کرتے ہیں تو علمدللہ ہمارے پاس تمام ویریفائی پروپٹیز ہوتی ہیں جن کے انو سیز ہماری لیگل ٹیم ویریفائی کر چکی ہوتی ہیں مزید کنسلٹنسی کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں